آج منگلوار ہے 23 جنوری دوہزار چوبیس گہرہ رجب 1445 ہجری سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اکبارات کی سرکیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ آفتاب سے آفتاب کی شے سرکی ہے اتر پردیش کے شہر آیودیا میں دس ہزار سی سی ٹی وی کیمرے اور مسنوی زہنت سے لیس ڈرونز کی نکل حرکت پر نظر ناو تعمیر شدہ رام مندر میں رام لالا کی نئی مورتی کی تقدیس پران پرچشتہ میں وزیرزم موڈی آر ایس سربراہ موہن باغوت اور وزیر آر اتر پردیش یوگی آدھتنات شامل کیمیائی حیاتیاتی ریڈیو لوجیکل اور جہوری حملوں نیز دیگر حالات سے نمٹنے کے لیے انڈی آرپ کی تیمیں بھی تائینات ایک اور سرکی آیودیا میں بھگوان رام لالا کے تقدیس پر لیپنن گارنر کی مبارک باد کہا آج پوری دنیا روحانی مسلط کے ایک شاندار اور ناقابل تصور دارے کا مشاہدہ کر رہی ہے روزنامہ کشمیر عزمہ کی شہسرکی ہے لکھتے ہیں رام صرف ہمارے نہیں سب کے بائیس جنوری نئے دور کی صبح کا آگاز رام جنم بھومی مندر کی تعمیر نے لوگوں کو ایک نئی توانائی سے بر دیا وزیر عظم ایک اور خبر کشمیر شدید شمانہ سردی کی لپیٹ میں سری نگر میں منفی پانچ اشاریہ تین پلوامہ اور شپیہ میں منفی سات اشاریہ چار دگری آج کے روزنامہ چٹان سے سرکی ہے لکھنے ہیں پانچ سجیوں کا انتظار اور وعدہ پورا ہوا بھگوان رام کے کروڑوں بگتوں کے لیے آج کا دن ناقابل فراموش امیت شاہ ایک اور سرکی کشمیر کے کئی مندلوں میں پراتھنا ہزاروں چراغ روشن خصوصی دعا ایک اور سرکی ایوہ دیہ سے واپسی کے بعد میرا پہلا فیصلہ وزیر عظم نے نئی سکیم کا کیا اعلان گریب اور متوسط طبقے کے بجلی بل میں کمی آئے گی آج کے روزنامہ اقاب سے سرکی ہے لکھتے ہیں پلواما میں چوری کا معاملہ حل دو افراد گریبتار مالی مسلو کا برامت ایک اور سرکی رام مندل کی تقریب کے لیے کشمیری مسلمانوں نے دو کلو خالص زافران کا تحفہ دیا ایک اور خبر پولیس محکمے میں بڑے پیمانے پر رد و بدل تین تیس افسران کے تبادلوں اور تقریریوں کے احکامات سادر آج کے روزنامہ مورننگ کشمیر سے سرکی ہے لکھتے ہیں حج دوہزار چوبیس کے لیے حج کمیٹی کی قیادت میں افسران تیاریوں میں مسروب امسال ایک لاکھ پچھتر ہزار پچیس ہندوستانی مسلمان حج کی سعادت حاصل کریں گے ایک اور سرکی ملک میں کوویڈ نائنٹین کے معاملات میں اتار چڑھا جاری دو سو تین مزید مریضوں کی نشان دہی دو افراد کی موت ایک اور خبر یومی جمہوریہ کی تقریبات جمہور اور سرنگر میں حفاظت کے گہر معمولی انتظامات سرنگر میں شبانہ گشت بڑھا رات میں ہائی سیکیورٹی کیسپر گاڑیاں شہر کی سڑکوں پر آج کے روزنامہ گھڑی حال سے سرکی ہے لکھتے ہیں منشاعت کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف پوری وادی میں بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع نوجوانوں کو منشاعت سے پرے رکھنے کی خاطر کھیل کود کی سرگرمیوں کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے ایک اور خبر چلے کلان مسلسل خوشک وادی کے موسمیاتی اور ماہولیاتی نظام پر بڑا سوالیاں نشان ستائی سے اکتیس جنوری تک ہلکی سے درمیانی بارش و برباری کا امکان محکمہ موسمیات ایسی روزن پگھچ آواش ایسی رشتن برہ و گوڑ ایسی پکھن کڑھ و باش سیمٹیک سیمٹس رشتنہیز مضبوط امارت وادی کشمیر کا نامور اکبار مورننگ کشمیر دو زبانوں میں دستیاب پچھلے سولہ برسوں سے آپ کی خدمت میں کرنٹ ایفیرز پولٹکس انٹرٹینمنٹ سپورٹس مطلب یہ کہ خبر ہر شعبے کی دمولوڈ ای پیپر ناو ایپیپر ڈاٹ مورننگ کشمیر ڈاٹ کام آج کے روزنامہ سرینگر جنگ سے سرکی ہے لکھتے ہیں انیس سو ترپن میں میرے والد کی گرپتاری کا جواز تھا نہرو نے انہیں قومی مفاد میں گرپتار کیا تھا فاروق عبداللہ ایک اور خبر سرینگر میں آبی ٹرانسپورٹ کی نکلہ حمل کی بحالی جلد وارٹر ٹرانسپورٹ لوگوں کو روزگار فراہم کرے گا ٹینڈرنگ شروع ایک اور سرکی جمہور کشمیر میں ووٹروں کی تعداد 86.93 لاکھ تک پہنچ گئی سن پھی تناسب 924 سے 954 تک بہتر ہوا 269 نئے پولنگ سٹیشن بنائے گئے روزنامہ خوشحال کشمیر سے سرکی ہے بغیر نگدی کے لیندین میں بھارت امریکہ سے آگے ہندوستان تیزی سے ترقی کرنے والا ملک بہت جلد تیسری مویشت بنے گا وزر خارجہ ایک اور خبر پونچ منڈی میں خاتون نے تین بچوں کو ایک ساتھ جنم دیا تینوں بچیاں ہیں اور وہ ماں سمیت صحیح سلامت ہیں ڈاکٹر آج کے روزنامہ ایشین میل سے سرکی ہے لکھتے ہیں جیلی والور کی مہمان نوازی مختلف اقسام کے چار سے پانچ لاکھ بے زبان مہمان آگوش میں ایک اور خبر کلگام میں دہشت جنگلی سور کے حملے میں چھے افراد زکمی ایک اور سرکی اگنو کا سنتیسوہ کانوکیشن سری نگر میں تقریب منقد ہوگی آج کے روزنامہ ہیون میل سے سرکی ہے لکھتے ہیں وزیر ازم موڈی کی قیادت میں انقلابی کام ہو رہے ہیں انہیں بھگوان رام کی آشروات حاصل ہے راجنات سنگھ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جنہوں نے اس لمحے کو دیکھا ایک اور خبر عوام خاص طور پر نوجوان ترنگا لہرانے اور یومی جمہوریہ کی تقریبات میں شرکت کرنے کے لئے آئیں سال دوہزار چوبیس بہت اچھا ہونے والا ہے اور جمعہ کشمیر کی ترقی کے لئے اہم سال ہوگا منوج سنہ تو یہ تھی آج کی سرکھیاں اللہ نگے بان